السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ سب کا ملکم ہے ماریا کی کچن میں آج ملائی ہوں آپ لوگوں کے لئے فرائیڈ چکن کی ریسپی فرائیڈ چکن مسالہ اگر آپ کے پاس برد کرمز نہ ہو تو ہم اس طریقے سے بھی بائنڈنگ بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار سی ہماری فرائیڈ چکن مسالہ نظر آ رہی ہے چلنجی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کہ میں نے یہ ریسپی کس طریقے سے اور بہت جھٹ پڑ بنائی ہے 3 ٹیبل سپون دے لے لیں گے اور آجینہ موتو ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ لے لیں گے ہم اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم گرین چلی کا پیسٹ لے لیں گے اور یہاں ایک ٹیبل سپون کون فلور ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے بیسن لے لیا ہے اور یہاں ایک ٹی سپون سکا دھنیا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون لال مرچے اور ایک ٹیبل سپون یہاں چاٹ مسالہ پاوڈر ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لے لیا ہے نمک حسبے ذائقہ شامل ہوگا اور ایک ٹی سپون چکن پاوڈر لے لیا ہے یہ آپشنل ہے آپ شامل کرنا چاہیں تو کیجئے نہیں تو مت کیجئے گا لیکن اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں میں نے ہاف کے جی چکن لے لیا ہے آپ جائیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں میں نے ہڈی والا چکن لیا یہاں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے نمک اور مرچ اور اسے مکس کر کے میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے اب اس کو میں پکاؤں گی اس کی وجہ یہ کہ اکثر ہم جب چکن فرائی کرتے ہیں تو کبھی کبھار اندر سے کچھی رہ جاتی ہے اسی لیے ہی میں نے اسے نمک مرچ لگا کے سائٹ پر رکھ دیا تھا اسے اب ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ہائی فلیم پر اور یہ چکن پانچ منٹ پک چکی اسے میں تھنڈا اسے تھنڈا کرنا ضرور یہ یہاں میں نے دہی شامل کر دیا اب اس کی بائنڈنگ تیار کریں گے میدہ اور بیسن بھی شامل کر دیا جو اجزہ میں نے آپ کو سب بتایتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے ادرک چکن پاودر ہری مرچ کا پیسٹ لار مرچے بھی شامل کریں گے اس میں سب چیزیں شامل کر دیں گے جو بھی مسالہ جاتھ ہیں آپ سب شامل کر دیجئے گھر کے سارے ڈبے اُلٹ دیجئے اس میں یہاں دھنیا بھی شامل ہو گیا چاٹ مسالہ بھی شامل ہو گیا اب اس کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے لیمن جیوز شامل کر کے اچھے اس کو گھڑ 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 لینا ہے اور پھر ہم اس کو چکن پر لگائیں گے چکن کو بھی ہم دس سے پندہ ملٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ڈریکٹ بھی اسے پکا سکتے ہیں چکن کو صرف ہمیں کلر دینا ہے یہ بوائل چکن ہے مسالہ میں مکس کر چکی چکن بھی یہاں تھنڈی ہو چکی اور اب اس پر میں اچھے سے لگاؤں گی ایک پیس پر ایسے ہاتھ سے لگائیں گے ہاتھ سے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے کچھ لوگ چمچے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں چمچے نہ رکھا کریں چمچے رکھنا اچھی بات نہیں ہے یہاں میں نے چکن پر مسالہ لگا لیا اسے میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے یہاں بہت ہی جلدی جھٹ پر سے تھوڑی دیر ہو چکی اور اب میں نے یہاں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم ایک ایک چکن کا پیس اٹھائیں گے اور اسے بلکل نازک انداز سے اس کڑائی میں شامل کرتے جائیں گے جات سے آپ اس چکن کو فرائی کیجئے گا اس کی چھیڑکانی نہیں کرنی اسے ایسے ہی پکنے دینا ہے دو منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم سائٹ چینج کریں گے میرے پاس جلدی سے دو منٹ گزر چکے اور میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اب بہت ہی مزیدار سی یہ ہماری چکن فرائیڈ بن رہی ہے مسائلہ دار سی سپائسی سی دھوڑی چٹ پٹی سی آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور جو ہے ہم اسے بس کلر دیں گے ہمارا چکن تو ویسے ہی پکا ہوا ہے یہ بہت مشکل پیش آتی ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دوسرے سے کام کرنا پڑتا ہے یہاں ہماری یہ چکن تقریباً ریڈی ہو ہی چکی ہے اور اب میں اسے بس نکال ہی لوں گی تھوڑا سا یہ سائٹ پکاؤں گی اس کے بعد نکال لوں گی بینہ کرمز کے بھی ہم بہت مزیدار سی کرسپی کرنچی سی جو ہے فرائیڈ چکن بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کرمز نہ ہو تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں دوسرے بھی پیس جو ہے میں نازم جو ہماری مگری ہے مگرا ہے گر گیا ایک پیس اس کو بھی ہم پرائی کر لیں گے آرام سے یہ چکن پیس بھی فرائی کر کے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سی یہ دیکھیں اندر سے سوفٹ جوسی اور بائل سے کرسپی ہماری یہ فرائیڈ چکن ریڈی ہو چکی ہے میں نے یہ چکن کھائی تھی بہت ہی مزیدار بنا تھا اس کا مسالہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ ضرور بنائیے گا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور پلیز دو منٹ لازمی دیکھا کریں میں بہت محنت کرتی ہوں آپ ایسا نہ کیا کریں میرا رنگ اس پر ڈاؤن تھا بہت ویڈیو کا چلے جی اب میں لیتی ہوں اجازت اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھئے گا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا ملتی ہوں میں بہت ہی جلد اپنی اگری ریسپی میں ماریا کے کچن میں تب تک کے لیے الحافظ ملتی ہوں 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 ملتی ہوں